اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کچھ لوگوں نے دین اسلام کا ایسا مذہب بنا رکھا ہے کہ اگر یہ نان مسلم تک یہ چیزیں پہنچ جائیں تو وہ اسلام سے ہی دست بردار ہو جائیں کہ یار یہ اسلام ایسا مذہب ہے حالانکہ اسلام کے اندر ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں میں کوکب نورانی کیا ایک کلپ سن رہا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ غوث پاکت جو ہے وہ شیخ عبدالقادر جلانی کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو تھے تین سال تک وہ رہے تھے اور انہیں کھایا پیا کچھ نہیں تھا اور پھر اس بات کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ یہ اپنے مریدین کو جب وہ مریدین کو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ مریدین اس کی بات پر بلیو نہیں کر رہے تو کہتا ہے آپ اس بات پہران کر رہے ہیں خود کو کہ جو ہے تین سال تک انہیں کچھ نہیں کھایا پیا ہمارا ایک من سہرہ کا بابا تھا جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں رہا ہے من سہرہ کے اندر بابا رحمت اللہ کے نام سے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہو تو بیس سال تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں مطلب اپنے آپ کو سوارنے کے لیے کوشش اتنی کوشش فرماتے ہیں میں جنگلوں میں چلا گیا پچیس سال میں نے جنگلوں میں گزارے فرماتے ہیں گھاس پوس کھاتا تھا پتے کھاتا تھا کبھی کبھی وہ بھی نہیں ملتے تھے میں بغیر اس کے رہتا تھا فرمایا پھر ایسا وقت آ گیا تین برس میں نے کچھ بھی کھایا پیا اونچی گئے ہیں گھاس پا کیا فرماتے ہیں کتنا عرصہ نہیں کھایا اونچی تین سال پہلے وفات پائی ہے میرے خال تین سال ہی ہوئے ہیں بابا رحمت اللہ نے مانسیرے کا رہنے والا تھا نام تھا رحمت اللہ اس کو بابا دھنکہ کہتے تھے اس بابے نے لوگوں نے وہاں رہ کے دیکھا بیس برس کچھ کھایا پیا نہیں پانی کا گھونڈ بھی نہیں پانی کا اونچی میں کہہ رہا ہوں گھاس پاک تین سال کچھ نہیں کھا پی رہے تو لوگ پریشان ہو رہے ہیں اس بابے کے پاس چھے چھے مہینے رہ کے لوگوں نے دیکھا بابا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ فوت ہو گیا ہے یہ ان کی بڑی چلاکی ہوتی ہے کہ وہ کوئی زندہ پاپا ایسا نہیں دکھا سکتے کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تجربہ کرنا سٹارٹ کر دے نہ اس چیز کو سائنس سپورٹ کرتی ہے نہ ہی اسلام سپورٹ کرتا ہے اس بات کو تو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے یہ دیکھئے میرے سامنے سورة الفرقان ہے اللہ کا قرآن ہے سورة نمبر 25 ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا لِحَاذَ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَامِ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَلَقٌ فَيَكُونُ مَأْهُ نَزِيرًا یہ کفار اتراز کرتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے مَا لِحَاذَ الرَّسُولِ یہ کیسا نبی ہے یَأْكُلُ الطَّعَامَ جو کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقَ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ وَوَوْا زَرَامِ مَا چَلْتَا ہے وہ کہتے تھے نبی جو ہے وہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو کھائے پیے نہیں حالانکہ نبی کھاتا پیتا تھا قرآن میں آیا ہے کہ وہ کفار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے اچھا یہاں پر اگر میں یہ بات کروں گا قرآن مجید کی یہ آیت نمبر سیون ہے سورة الفرقان کی تو لوگ کہیں گے یہ تو کفار کہتے تھے یہ تو ان کی بات ہو رہی ہے کیونکہ قرآن میں یہ بڑی تعویلیں پیش کرتے ہیں تو آپ کے ذمہ ہے اب میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک اور آیت رہا کراؤں کسی سورة الفرقان کی اب آپ کی مرضی ہے آپ کوکب نرانے کی بات مانیں یا آپ قرآن کی بات مانیں یہ آپ کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہے یہ آیت نمبر بیس ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْقُلُونَ التَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اَتَصْبِرُونَ وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللہ فرمارہیں اب یہ جواب دینے اسی بات کا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے تھے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آدمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام نبیوں کا انہیں بھیجاتا جو وہ کھانے پینے والے تھے اور یہاں پر ان کے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بیس بیس سال تک تین تین سال تک نہیں کھا دیتے یار خدا کا نام لو اور اللہ کے قرآن کو سمجھو قرآن کو پڑھو قرآن کو کیوں پر عمل کرو